بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته يسلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکہ يا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابکہ یا حبیبنا مولا صلو علیہ وسلم دائما نبدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلہی منزہن عن شریک فی محاسنی فجوہر الحسن فی غیر منقسمی یا اکرم الخلق مالی من علوذ بہی سواکہ عند حلول الحادث العممی ربی صلو وسلم دائما نبدا علا حبیبی کا خیر خلق کلہی میں اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو وعملوالوہو واتم برہانوہو وعظم شانو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سرباران حامی بے قسم قائب الانبیاء محبوب کبریاء احمد مجتبہ جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآسحاب ہی و بارک و سلم کے دربارے گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد محتشم سامین حضرات رب زر جلال کے فضل اور توفیق سے آج ہمارے خطبہ جمعہ المبارک کا مولو ہے مسئلہ علم غیر انیسویں قسط میری دعا ہے خالق کائنات اللہ جلالوہو میں ہم سب کو قرآن و سنت کا فاہم عطا فرمات اور قرآن و سنت کے بلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق اتا فرمائے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب زر جلال نے جو عظمتیں اتا فرمائی ہیں علم غیب شریف ان عظمتوں کا ایک حصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہما جہت غیوب کی خبریں رب زر جلال کی اذن عطا اور کرم سے لوگوں کو دی ہیں جس طرح کے مسائل لوگوں کے سامنے پیش ہوتے رہے اور انہیں اس سلسلہ میں رہنمائی کی ضرورت ہوتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علوم غیبیہ کی وساطت سے بھی ان کی مدد فرما دیتے تھے حضرت جارود عبدی رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آکے انہوں نے یہ کہا کہ میں اس شرط پہ اسلام قبول کروں گا ان ترک تو دینی و دخل تو فی دینے کا اگر میں نے اپنا پہلا دین چھوڑا اور آپ کا دین میں نے اس دین کو حاصل کر لیا اور دھائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اللہ یعظی بانی مجھے میرا رب عذاب نہ دے اس شرط پر میں کلمہ پڑھوں گا کہ میری جتنے گناہ ہیں وہ بخش دیے جائے اور خالق کائنات جللہ جلالہ مجھے بعد میں بھی جو جیسے میری حالات ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے عذاب اگر نہ دے تو میں اس شرط پر اسلام کو قبول کروں گا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم کہ تم اسلام کو قبول کر لو میں تمہارے لئے زامن بن جاتا ہوں کہ خالق کائنات جللہ جلال ہوں تمہیں عذاب نہیں دے گا تو دوسرے مقام پر رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت کوئی صحابہ کرام علیہ مردوان کو دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں صحابہ خوش طبی فرما رہے ہیں صورتحالیتی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قد مبارک بھی مناسب سا تھا اور پندلیاں بلکل باریک تھی یعنی بدن دبلہ پتلا تھا اور وہ اپنے دوستوں کے لیے پھل دار درخت پہ چڑھ کے پھل اتار رہے تھے ایسی صورتحال میں جب نیچے کھڑے ہوئے اصحاب نے ان کی پندلیوں کو دیکھا تو سب نے ہنس نشو کر دیا رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یوں ہنستے دیکھا تو فرمایا یعنی یہ تو سامنے موجود تھا جو صورتحال پیش نظر تھی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی باریک باریک فنڈلیوں کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ بول کے ان کی توجہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی حقیقت کی طرف کرانا چاہتے تھے کہ تم سمجھتے ہوئے کہ ایک چھوٹے قد والا اور باریک باریک پنڈلیوں والا انسان ہے فرمایا فالہ ہوا اسکالو فی المیزان یوم القیامت من احد فرمایا قیامت کے دن ترازو کے اندر جب وزن کیا جائے گا تو میرے اس شہابی کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا فالہ ہوا اسکالو فی المیزان میزان کے اندر یعنی جس کو تم چھوٹا سار دبلہ پتلہ سمجھتے ہو اس ابن مسعود کو یوں سمجھ کے اس پر نہ ہنسو اس ابن مسعود کی حقیقت کو دیکھو کہ رب زلجلال نے اس کو کتنا نواز رکھا ہے کہ ان کے اندر جو ایمان ہے تقوی اور پریزگاری ہے اور شرف صحابیت کی وجہ سے جو ان کو عظمت ملی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ قیامت کے دن جب وزن کیا جائے گا تو ابن مسعود جو ہیں یہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزن والے ہوں گے رب زلجلال نے ان کو اتنی عظمتیں ادا فرما رکھی ہے تو جو کچھ مستقبل میں ہونے والا تھا جو کچھ نتیجہ نکلنے والا تھا وہ یوم جزا کہ جس کو خالق کائنات جللالہ نے لوگوں سے بالکل چھپا کے رکھا ہے اور امتحان کے خاطر اس کو پردے میں رکھا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کس قدر واقف ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اس دن نشان میسر آنے والی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہی اس شان پر لوگوں کو متلے فرمانے والے اس سے اندازہ لگائیے کہ ان لوگوں کا یہ خیال کتنا غلط ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیں کہ انہیں خود پتا نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہوگا جبکہ رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ واضح کر دیا کہیں تو ان کی علمی حسیت کو بیان کرتے ہو فرما دیا تنیفن ملیعن علمن کہ یہ ابن مسعود کا جو تمہیں بدن نظر آتا ہے یہ ماہ چھوٹا ہے لیکن اس کو تم یوں نہ سمجھو یہ علم سے بھرا ہوا پورا گھر ہے علم سے بھرا ہوا ایک مکان ہے اور دوسری طرف یہ عظمت جو رب زلجلال ان کو عطا فرمانے والا ہے یوم معاشر کو اس کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا ہے اسی طرح کی نویت تھی اس معاملہ کی اس وقت رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور سامنے کچھ بچا ہوا کھانا پڑا تھا تو فرمایا لَيَتْلُوَنَّ عَلَيْكُمْ رَجُلُمْ مِنْ هَذَ الْفَجِّ يَأْكُلُوا هَذِ الْفَدْلَةِ فَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فرمایا یہ سامنے راستے سے ایک بندہ آئے گا جو یہ بچا ہوا کھانا کھائے گا اور وہ جنتی انسان ہوگا صحابہ اکرام الہم ردوان کو اس بارے میں انتظار تھا کہ اس رستے سے کون آتا ہے اب اتنا بڑا فیصلہ یہ خبر اس شخص کی ذاتی حیثیت کے تعرف کے ساتھ بھی منسلک ہے اور قیامت کا دن جو فیصلہ ہے اس کے لحاظ سے بھی منسلک ہے یعنی اس وقت دیوار کے پیچھے یعنی اس رستے سے جو آئے گا اس کے بارے میں بھی علم رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ آنے والا سب سے پہلے اس وقت کون ہے اور اس کو رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے بھی جانتے ہیں کہ جو یہاں اب میرا بچا ہوا تبرک لے گا رب زلجلال اس کو جنت بھی یقینی طور پر عطا فرمائے گا صحابہ کہتے ہیں ہم نے پیچھے جا کے دیکھا کہ کون سا انسان آنے والا ہے اس رستے سے قریبی قریبی ذرائق کیا ہے تاکہ اس بندے کو جا کے دیکھے اور اس کو خوشخبری دے دے تو صحابہ کہتے ہیں ہم گئے تو حضرت عمیر بن مالک اس رستے میں پیچھے بیٹھے موزو کر رہے تھے تو ہم نے سمجھا کہ عمیر بن مالک جو ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج خوشخبری سنائیں گے لیکن فرمانے لگے کہ وہ ابھی تک اسی جگہ ہی مصروف تھے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نو تشریف لے عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے سکالر تھے اور جنہوں نے کلمہ پڑا تھا پہلی فضیلت وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو کی تھی اور یہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نو ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ وہ اس وقت سب سے پہلے آئیں گے اور یہ بچا ہوا کھانا بھی کھائیں گے اور وہ جنتی قرار پائیں گے فضی اللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بچا ہوا کھانا بھی تبرک اتا فرمایا اور ان کو جنت کی بشارت بھی اتا فرما دے دیکھئے ہماجہت علوم کے لحاظ سے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیثیں جو اب ہم سن رہے ہیں سنا رہے ہیں اس میں بھی باقیدہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہر حدیث کے بارے میں صحابہ کو یہ قیاب کی خبر دی تھی فرمایا تھا تسمعون وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ میرے صحابہ تم بڑے شوق سے مجھ سے سنتے ہو اور تمہیں تڑپ ہے گھر کا کام چھوڑ کے آ جاتے ہو صحابہ نے باریاں بنای ہوئی تھی کہ ایک دن میں جاؤں گا تم شوق سے مجھ سے علم حاصل کر رہے ہو جو میں بولتا ہوں وہ جات کرتے ہو سنتے ہو تسمعون تم سنتے ہو لیکن تمہیں میں ایک خبر دے رہا ہوں يُسْمَعُ مِنْكُمْ ایک دن تم سے بھی یہ سنا جائے گا جیسے تمہیں آج مجھ سے سننے کا شوق ہے یہ میری حدیث پڑھنے کے لیے دنیا کے کونے کونے سے لوگ تمہارے پاس پہنچیں گے ایک ایک حدیث پڑھنے کے لیے وہ اونٹنیوں کے جگر پھگلا دیں گے اور تم تک پہنچیں گے تسمعون و يسمع منکم تم مجھ سے سنتے ہو میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ یہ علم تمہارے پاس یوں نہیں ہوگا کہ اس کو کوئی پوچھنے والی نہ ہو اس کا بعد میں کوئی اس کی حیثیت ہی نہ ہو اس کا کوئی وقار ہی نہ ہو فرمایا تمہیں اگرچہ بڑا شوق ہے مجھ سے سننے میں آئے اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس علم کی برئے سے وہ برکتیں دے گا اور وہ عظمت دے گا کہ چن چن کے تمہیں ڈھونڈھونڈھونڈ کے تم سے ایک ایک حدیث سننے کے لیے لوگ دنیا کے کونے سے چل کے پہنچیں گے اور تم سے ان باتوں کو سنیں گے پھر فرمایا فرمایا پھر جو تم سے سن کے جائیں گے وہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے علم کو زنگ لگ جائے اور ان سے پھر یہ بات کوئی پوچھنے والا نہ ہو فرمایا جو تم سے سن کے جائیں گے ان کے پاس بھی سننے والے پہنچ جائیں گے دیکھو آج تک وہ حدیث کا سلسلہ جاری ہے اور یہ ہمارا اس وقت اس عمل میں بیٹھ کر یہ حدیثیں سننا اور سنانا یہ بھی اس غیر کی خبر کا ایک قصہ ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک جو حدیث کی ویلیو تھی اور قیامت تک جو اس حدیث کا لوگوں کو شوق ہونا تھا اور قیامت تک جو طلب حدیث کے لیے لوگوں نے گھروں سے نکلنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت اس کو دیکھ رہی تھی اور واضح فرما دیا تھا کہ کبھی بھی میرا یہ دیا ہوا پیغام یہ جام نہیں ہو جائے گا اور یہ لفظ مٹنی جائیں گے تم مجھ سے منتظر ہو کہ کیا موتی جھڑے میری ہونٹوں سے تم چل لو ایسے ہی کل تمہارا انتظار کیا جائے گا جب لوگوں کو میں نظر نہیں آوں گا وہ اسی آبا تمہارے پاس پہنچیں گے تم سے سیکھیں گے اور جو تم سے سیکھ کے جائیں گے نور ہو اور کوئی نور لینے نہ آئے فرما پھر لوگ ان کے پاس پہنچیں گے ایسے ہی یہ میرا سلسلہ جاری رہے گا تو آج تک رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا اسی حال میں ہونا یہ بھی محبوب علیہ السلام کے علم غیب کا سب سے بڑا ثبوت ہے پھر دیکھئے ابن حبان نے روایت کیا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قسط میں انہی کے لحاظ سے ایک حدیث بیان کی گئی تھی وسال کے لحاظ سے اس میں خبر غیب تھی آج اس کا ایک اور انداز ہے جس کو ابن حبان نے روایت کیا وہ یہ تھا جو پہلے گزر چکا ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو تلہا چلتے علیدہ چلتے دیکھا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمشی وحیدہ وتعیش و حمیدہ تم دنیا میں بھی ایلیدے چلتے رہو گے اور پھر تم زندگی تنہائی میں بسر کرو گے جب وسال کا وقت آ جائے گا تم تنہا وسال پاؤ گے یعنی اس وقت نہ عزیز و اقارب پاس موجود ہوں گے نہ دوست موجود ہوں گے جنگل کے اندر تمہارا وسال ہو جائے گا اس مقام پر جو اب میں حدیث بیان کرنے والا ہوں رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خبر دی تھی حضرت ابو زرگفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور امی زرگفاری جو حضرت ابو زرگفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہے وہ کہتی ہیں کہ جب ہم ربزہ میں تھے ربزہ کے اندر حضرت ابو زرگفاری نے تنہا زندگی گزاری ہے زوجہ محترمہ ساتھ تھی کہتی ہیں جب حضرت ابو زرگفاری کے وسال کا وقت بالکل قریب آ گیا اور بچنے کی ساری امیدیں ختم ہو گئیں بڑاپے کے بعد جب رو نکلنے والی تھی تو حضرت امی زرگفاری نے رونا شروع کر دیا تو حضرت ابو زرگفاری نے کہا ما یوب کی کہ تم کیوں روتی ہو رونے کی بجا کیا ہے تو امی زرگفاری نے کہا کہ میں اس لیے نہیں روتی کہ میں اللہ کے فیصلے پر اتجاج کر رہی ہوں وسال تو آپ کا ہونا ہی ہے فوت تو آپ کے ہو جانا ہے مگر روتی اس لیے ہوں کہ ایسی غربت اور پردیس میں ہم موجود ہیں کہ میرے پاس کوئی کپڑی نہیں کہ جس کا میں تجھے کفن دوں کفن کے لیے میرے پاس کپڑا نہیں ہے اور دفن کے لیے میرے ساتھ کوئی معامل نہیں ہے کہ جو قبر کھو دے اور تمہیں وہ زیر زمین کرے ایسے عالم میں جب آپ کا وثال ہو جائے گا میرے پاس تمہیں کفن کے لیے کپڑا موجود نہیں ہوگا اور دفن کے لیے کوئی ساتھ بندہ موجود نہیں ہوگا کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں ہوگا تو یہ صورتحال مجھے رولا رہی ہے اور میں اس پر رو رہی ہوں تو حضرت ابو ذرا غفاری رضی اللہ تعالی عنہ عنہ نے کہا کہ تم اس وجہ سے رو رہی ہو اب شریف خوش ہو جاؤ تمہیں میرے مرنے کے بعد رونا نہیں پڑے گا انکاموں پر جو تمہیں خطرہ ہے کہ کفن نہیں ملے گا اور جو تمہیں خطرہ ہے کہ جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا اور تمہیں خطرہ ہے کہ مجھے دفن کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اب شریف خوش ہو جاؤ کیوں فرما ایک جماعت میں میں بیٹھا تھا صحابہ کرام علیہ مردوان کی جماعت تھی اس میں میں بھی تھا تو میرے رسول علیہ السلام اس وقت ایک غیبی خبر دی تھی اور مجھے اس پر یقین ہے کیا خبر دی تھی فرما لَيَمُوتَنَّ مِنْكُمْ رَجُلُمْ بِفَلَاتِ جو تم اس وقت میرے پاس بیٹھے ہو صحابہ تم میں سے ایک بندہ جنگل میں فوت ہو جائے گا تم میں سے ایک بندہ جنگل میں فوت ہوگا تو کیا ہوگا فرما یا شادو موتو اسابت من المومنین جب اس کا وصال ہو جائے گا تو مسلمانوں کی ایک جماعت اس کے جنازے کے لیے پہنچ جائے گی حضرت ابو زارغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ امہ زارغفاری تمہیں اس سلسلے میں تشویش نہیں ہونی چاہیے بڑا عجیب جملہ انہوں نے بولا جامع مانوے کئی مضمونوں پر مشتمل صرف دو لفظہ دو الفاظ کے اس میں اس جملے کے اندر کہنے لگے ماں کذب تو ولا کذب تو امہ زر تمہیں رونا نہیں چاہیے جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور نہ میرے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے میں جھوٹ نہیں بول رہا ماں کذب تو جو کچھ میں نے تمہیں بیان کیا اس تنہائی میں کہ تم خطرہ محسوس کر رہی اور واقعی کتنا عجیب محول ہوگا تنہائی میں جس وقت وصال کا وقت قریب ہے اور صرف زوجہ ہی پاس ہے اور واقعی کپڑا پہنانے کے لیے نہیں جو بطور کفن پہنایا جائے تو فرمانے لگے ماں کذب تو جو کچھ میں نے تجھے کہا گھڑ کے نہیں بیان کیا واقعی یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں ہم ایک جماعت تھی سعبا کی ہم بیٹھے تھے اور وہ آٹھ نو سعبا جتنے بھی بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ہرے کو میں جانتا ہوں میرے سیوا سارے وصال پا گئے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی جنگل میں نہیں فوت ہوا سارے گھروں میں فوت ہوئے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ وہ خبر میرے بارے میں تھی کیونکہ جتنے اس وقت موجود تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ان کے بارے میں متلے ہوں اور میں نے اس سرسلے میں معلومات باقاعدہ برقرار رکھیں ہیں ہر بندے کے بارے میں کہ یہ جتنے آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایک خبر ہمیں مل گئی ہے اب ان میں سے کوئی کہاں فوت ہوتا ہے کہتے ہیں میں نے باقاعدہ رکارڈ ان کا تیار کیا وہ سارے اپنے محلوں میں شہروں میں اپنے بال بچوں کے پاس دوستوں کے پاس آبادی میں ان کا بھی سال ہوا ہے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو تنہائی میں کسی سہرا یا جنگل میں فوت ہونے والا ہو میں نے معجن کر لیا کہ جب تنہا میں ہی رہ گیا ہوں تو وہ خبر فرسرکار نے میرے بارے میں عطا فرمائی تھی ماں قذب تو ولا قذب تو نہ میں نے جھوٹ بولا اور نہ ہی مجھ سے بولنے والی ذات نے بولا ہے یعنی سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھ سے خطاب فرما رہے تھے آپ نے بھی ہرگز جھوٹ نہیں کہا سچ کہا ہے تو پھر بظاہر اگرچہ تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا کپڑا بھی کفن کے لیے نظر نہیں آتا اور لوگ بھی میرے دفن کے لیے نظر نہیں آتے تو پھر تمہیں خوش ضرور ہونا پڑے گا اس واسطے کی عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ وہ جو بھی غیب کی خبر دیتے ہیں سچی دیتے ہیں یہ ہے نا عقیدہ کہ بلکل قرائن مختلف ہے بلکل قرائن مختلف ہے کوئی بندہ قریب موجود نہیں ہے اور دور دور تک اس کے آثار بھی نظر نہیں آتے اور کپڑا بھی نہیں ہے لیکن یہ یقین ہے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے حضرت امی زرگ کو جن کو پتا نہیں تھا انہیں بھی اس عقیدے پر مطلع کیا کہ میرے بارے میں غیب کی خبر آ چکی ہے سرکار بتا چکے ہیں لہٰذا کوئی خطرہ نہ رکھو کہ کپڑا کہاں سے آئے گا اور دفن کرنے والے کہاں سے آئیں گے میری روح نکلنے سے پہلے اللہ اس کا بندوبست فرما دے گا فرمانے لگے تم جاؤ آبسیری رستے پہ جاؤ دیکھو کوئی کافلہ آتا ہے اس کو دیکھو امی زرگفاری کہنے لگیں وہ حجاج کی آمد و رفت کا وقت جو تھا وہ تو ختم ہو گیا وہ اب موسم ہی نہیں ہے رستہ بالکل بند ہے نہ کوئی آتا ہے نہ کوئی جاتا ہے اور ادھر تمہاری روح نکلنے والی ہے باقی تو ویسے ہی تمہارے پاس کوئی نہیں میں ہی ہوں تو مجھے تو پاس بیٹھنے دو فرمایا نہیں تم جاؤ راستے پہ دیکھو میرے ساتھ میرے نبی علیہ السلام نے سچ بولا تھا اور میں بھی سچ بول رہا ہوں حضرت امیزرگفاری کہتی ہیں میں رستے پہ جا بیٹھی اور میں نے ریت کے ٹیلے کے ساتھ تیک لگا لی اور میں دیکھنے لگی کہ کون آتا ہے اس آخری وقت میں جو اور کس انداز میں یہ تو یقین تھا کہ خبر سچی ہے اور بات پوری ہو جائے گی لیکن براہر نہ کوئی کہیں دور سے گرد راہ اٹھتی ہے اور نہ کوئی کافلے کا نشان نظر آتا ہے کہتی ہیں میں اس انداز میں تھی کہ کچھ دیر سے ایک لگا کے بیٹھتی راستے کو دیکھتی اور پھر تیزی تیزی سے جاتی اور ان کو دیکھتی کہ روح نکل گئی ہے یا بھی زندہ ہے جس طرح حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسمائیل علیہ السلام کو چھوڑ کر کبھی ایک پہاڑی پہ چڑھتی ہیں اور پانی کے لیے جاتی ہیں اور کبھی پھر ان کو واپس آ کے دیکھتی ہیں یہی صورتحال امیزر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ آتی ہیں راستہ دیکھتی ہیں پھر واپس جا کے ان کو دیکھتی ہیں کہنے لگیں اسی دوران میں جب بیٹھی تھی تو کافلہ نظر آ گیا یمن کی طرف سے کافلہ آن پہنچا جس وقت ان لوگوں نے مجھے دیکھا تو فوراں میرے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ بوڑی ماں بتاؤ کیا مسئلہ ہے کیوں رستے میں بیٹھی ہو تو انہوں نے کہا کہ میں خود نہیں بیٹھی مجھے نبی علیہ السلام کے صحابی نے بیٹھا رکھا ہے ایک شخص یہاں پر فاتونے کو قریب ہے قریب المرگ ہے روح نکلنے والی ہے تو اس کے کفن اور دفن کے لیے کوئی بندوبست نہیں تھا تو میں راستے پہ آکے بیٹھی ہوں انہوں نے پوچھا وہ کون شخص ہے تو کہنے لگی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ذرق فاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے لہٰذا جب ان لوگوں نے سنا تو سب کے الفاظ یہ تھے کہ ہمارے ماں باپ ابو ذرق قربان ہو جائیں یہ کتنی بڑی سعادت ہے جو ہمارے ذمہ آ رہی ہے کہ رسول اکرم نور مدسم شفی موسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو اور ہمیں ان کی زیارت بھی نصیب ہو جائے اور ہمیں ان کا جلازہ پڑھنا بھی نصیب ہو جائے اور ہمیں تدفین بھی نصیب ہو جائے لہٰذا یہ لوگ اپنے طور پر اپنی میراج سمجھ رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے یعنی انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ ہمیں رات جاتے ہو کہ بوجھ ہم پہ پڑھ گیا ہے رسول اکرم نور مدسم شفی موسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے سامنے کئی سال پہلے جب وہ سات آٹھ سے آبی بیٹھے تھے اور میں تم میں سے ایک وہ اس وقت جب اس کے وسال کا وقت قریب ہوگا تو بعد میں آنے والے لوگ جو یمن سے نکلیں گے گھروں سے نکلتے سرکار نے دیکھے ہیں اور پہنچتے ہوئے اور جو حالات تھے سارے کے سارے سامنے ہیں حضرت ابو ذرگفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ کافلہ پہنچا ہے تو جا کے انہوں نے سلام کہا عجیب لذت تھی حضرت ابو ذرگفاری کو کہنے لگے اب شیرو اے میرے پاس آنے والے سارے لوگوں میں تمہیں ایک بشارت دیتا ہو وہ آئے ہیں کہ حضرت ابو ذرگفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح نکلنے والی ہے اور اس میں بھی ان کو سرکار کی اس خبر کی تنی لذت حاصل ہے پہلے اپنی زوجہ سے کہا تو خوش ہو جاؤ اور اب جب یہ آگئے تو ان کو کہہ رہے تم خوش ہو جاؤ اب تصور کرو کہ جو بندہ تنہا بھی ہو روح نکل جانے والی ہو فوت ہو رہا ہو وہ کتنی گبراتوں میں ہوتا ہے اور جو ایسے عالم میں بھی اوروں کو خوش کر رہا ہو بتاؤ اس کی اپنی خوشی کا عالم کیا ہوگا کیا بھی زوجہ کو کہتے تم خوش ہو جاؤ اور اوپر سے آنے والوں کہتے تم خوش ہو جاؤ اب ان کو کہہ کے کہ خوش ہو جاؤ ساتھ پیغام دیا وہ حدیث سنا دی کہ اس وقت رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم کچھ لوگ بیٹھے تھے سرکار نے خبر دی تھی کہ تم میں سے ایک جو ہے وہ بیابان جگہ پہ فوت ہو جائے گا اور اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے اس کے پاس مسلمانوں کی جماعت پہنچے گی اے آنے والوں سرکار کی نگاہ نے تمہیں دیکھا ہوا ہے اور تمہارے ایمان پر گواہی سرکار نے دی ہے لہٰذا تمہیں اس لیے خوش خبری دے رہا ہوں کہ تم اپنی اس لذت کو محسوس کرو کہ محبوب علیہ السلام نے میرے جنازے کے لیے ڈیوٹی تمہاری لگا دی تھی ورنہ ان کو یہ کہنا کہ تم خوش ہو جاؤ اس کا کوئی مطلب ہی نہیں بلتا تھا فرمایا پھر حدیث سنا دی اور پھر وہ لفظ بولے فرما ما قذب تو ولا قذب تو یاد رکھو نہ میں تم سے جھوٹ بول رہا ہوں اور نہ سرکار نے وہ اسے یوں جھوٹ بولا ہے محبوب علیہ السلام نے سچ کہا میں نے سچ کہا میں بھی سچ بول رہا ہوں اور وہ اسے سچ بولا گیا ہے اور تم وہ منتخب لوگ تھے جن کو رب زلجلال نے میرے جنازے کے لیے منتخب فرما لیا تھا ابھی بسار سے پہلے ان سے وسیعت کی فرمایا ٹھیک ہے اب جو میری نکلے گی تم مجھے کفن پیناوگے کاش کہ میرے گھر کفن ہوتا تو میں تمہیں اجازت نہ دیتا کہ تم اپنے کپڑے سے مجھے کفن دو لیکن اس وقت نہ میرے پاس کپڑا ہے کہ جس کو بطور کفن استعمال کیا جا سکے نہ میری آلیہ کے پاس ہے کہ جس کو بطور کفن وہ دے سکے ان کے پاس زائد ہو اب تمہارے پاس جو کپڑا ہے کفن کے لیے وہ استعمال کیا جائے گا لیکن میری ایک شرط ہے اس شرط کے مطابق مجھے تم کفن دوگے اب اس کا خیال رکھوگے مجھے کفن دیتے ہوئے کہ میرے بدن کو ہر طرح کا کپڑا راز نہیں آتا خاص کپڑا ہے جس کا تم مجھے کفن دوگے کیا فرمایا تم جتنے یہاں موجود ہو چار عودوں میں سے اگر کسی عودے پر کوئی فائز رہا ہے تو اس کا کپڑا مجھے منظور نہیں ہے کیا فرمایا اگر تم میں سے کوئی امیر رہا ہے کسی موقع پر تو وہ بھی اپنا کپڑا مجھے نہ دے اگر تم میں سے کوئی عریف رہا ہے تو وہ بھی اپنا کپڑا مجھے نہ دے اور اگر تم میں سے کوئی برید رہا ہے تو وہ بھی اپنا کپڑا مجھے نہ دے اور اگر تم میں سے کوئی نقیب رہا ہے تو وہ بھی اپنا کپڑا مجھے نہ دے یہ اس وقت کے چار عودے تھے حکومتی اور حالانکہ وہ زمانہ تو خیر القرون کا زمانہ تھا اس وقت کے امیر کوئی آج کے بعد شاہ جائزے تو نہیں تھے کہ جن کو جنگوں میں امیر بنایا گیا ہو یا جن کو علاقوں کا گورنر بنایا گیا ہو فرمایا جو تم میں سے زندگی میں ایک سال ایک مہنہ یا کبھی بھی کسی جگہ امیر بن کے رہا ہے لشکر کا امیر یا علاقے کا امیر اس کے گھر کا کپڑا میں نہیں لوں گا اور جو تم میں سے عریف رہا ہو یا بریب اور نقیب رہا ہو اس کا کپڑا بھی میں نہیں لوں گا مجھے اس بندے کا کپڑا چاہیے جس بندے نے کبھی بھی ان مناسب میں سے کوئی عوضہ قبول نہ کیا ہو اس کے گھر کا کپڑا مجھے پسند ہے اور وہ کپڑا میرے کفن میں استعمال کیا جائے یہ چار عوضے اس وقت کے عریف جو تھے وہ قبیلوں کے اندر وہ لوگ ہوتے تھے کہ جو پورے قبیلے کی نمائندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکے کرتے ہیں ان کے لیے مسئلہ پوچھ کے جانا ایسے ہی نقیب بھی ہوتے تھے اگرچہ ہمارا نظام آج کا یعنی یہ حد درجہ خراب ہے یوں سمجھ لوگ کہ کچھ جو ہیں وہ کانسلر ہیں اپنے علاقے کے اور کچھ نازمین ہیں اور کچھ ان سے بڑی سیٹ پر ہیں اور برید جو ہے اس وقت کے ڈاک کا نظام جو تھا بالخصوص جنگوں کی خبریں پہنچانے والا جتنا بھی شعبہ تھا وہ برید انسان کے ذمہ تھا جو منصب برید پر ہوتا تھا جاسوسی بھی کرتا تھا دشمنوں کی اور اپنی افواج اور جہاد کی ساری خبریں بھی رکھتا تھا تو چونکہ یہ بالاخر عوضے تھے اور ان میں امکان تھا کہ کہیں کوئی گڑھ بڑھ ہو گئی ہو اگرچہ وہ لوگ مقدس تھے لیکن پھر بھی ابو زار جو ہے وہ ابو زار ہے کہ جن کا زندگی بھار کا فتوہ یہ تھا کہ چالیسوں حصہ زکاة نہیں دیں گے جو رات کھانے سے بچ جائے خرچ کر کے پھر گھر میں سونا جائز ہوگا جن کا اتنا زبردست تقویٰ تھا اور اتنا سخت فتوہ تھا کہ جو کچھ قلع الافت پر جن کا فتوہ تھا کہ جو بچ جائے کھانے پینے کے بعد وہ صدقہ کرنا فرض ہے اور وہ یہ ساری زکاة ہے لہٰذا دوسرے دن کے لیے نہ بچانا جن کا تقویٰ تھا اور جس پر وہ قائم تھے انہوں نے کہا مجھے وہ کفن کا کفڑا منظور نہیں ہے جو کسی امیر کے گھر کا ہو یا کسی نقیب کے گھر کا ہو یا عریف یا برید کا گھر کا ہو مجھے وہ کپڑا چاہیے کہ جس بندے نے زندگی بھر ان عوضوں میں سے کوئی عوضہ قبول نہ کیا ہو اس کے گھر کا کپڑا میرے کفن میں استعمال کیا جائے جتنے بھی تھے اس کافلہ کے اندر اتفاق سے سوائے ایک کہ سب ان عوضوں پر رہے تھے کوئی کسی علاقے کا امیر رہا تھا کوئی نقیب رہا تھا کوئی عریف رہا تھا کوئی برید رہا تھا اپنے اپنے دور میں حالانکہ یہی عوضے جس وقت انسان ان کو امانت کے ساتھ گزارتا ہے تو اس میں یہ ولایت بھی ہے یہی طریقت ہے یہی شریعت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول وہ تمہیں یاد ہوگا کہ جب وہ ایک گھر میں بیٹھے تھے انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا جور رب سے مانگنا چاہتے ہو مانگو پتا چلے تم کیا مانگتے ہو میں کیا مانگتا ہوں تو جتنے بھی بیٹھے تھے انہوں نے کہا نتمننا مل البیت اللذی کننا فی ہے جس گھر میں ہم بیٹھے ہیں یہ سونے سے بھر جائے اور ہم سارا سونہ اللہ کے راستے میں دے دیں ہمیں یہ پسند ہے کہ اتنا سونہ ملے کہ سب ہم وہ مجاہدین کو دیں اسلامی فوج کو دیں اور ہم اس کو سماج کی خدمت کے لیے دے دیں یہ بھرا ہوا گھر سونے کا ہمیں مل جائے ہمیں یہ چاہیے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میری دعا یہ نہیں ہے جو تمہاری دعا ہے اگرچہ ان میں سے ہر ایک کی یہ دعا آپ نے لیے تو نہیں تھی تھی ناداروں کے لیے بھوکوں کے لیے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لیکن اتمنہ رجالاً مثل ابی عبیدہ و حضیفہ بن جمان فرمائے میں سننا نہیں مانگتا میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے حضرت مواز بن جول جیسے سیاستدان دے اور حضرت عزیفہ بن جمان جیسے اور حضرت ابو عبیدہ حضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے امانت والے سیاستدان دے استامل ہوں فی سبیل اللہ جن کو میں دنیا فتح کرتا جاؤں اور گورنر بناتا جاؤں جن کی امانت پر دیانت پر مجھے ناز ہے میں اللہ سے ایسے لوگ مانتا ہوں عب کا سننا ان کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتا اس واسطے کے یہ اصل اللہ سے مانگنے والی چیز ہے اس سے پتا چلا کہ امانت کے ساتھ اگر ان عدوں پر کوئی رہے تو وہ بھی اسلام کی بہت بڑی خدمت ہے لیکن حضرت ابو زرگفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ذوق ہے اور میں جو بھی ان میں سے کسی عدے پر رہا ہے مجھے اس کا کفن بھی منظور نہیں ہے کفن مجھے وہ دے کہ جس نے ایسے عدے پر زندگی کا کوئی لمہ بسر نہ کیا ہو سارے جمنی تھے ایک ان میں سے بولا کہنے لگا ٹھیک ہے حضرت ابو زرگفاری ہم تمہاری چاہت کو پورا کریں گے کیونکہ ان کا ایک مستقل تقوی کا ذوق تھا تو کہنے لگے کہ یہ میرے پاس جو گچھڑی پڑی ہے وہ جمنی کہنے لگے اس میں دو چادریں ہیں جو من غزل امی میری والدہ نے اپنے ہاتھ سے سوت کات کے بنائی تھی یہ چادریں اس میں پڑی ہیں اور ایک چادر جو اس وقت میرے زیر استعمال ہے یہ سارا ہمارا گھر کا بنایا ہوا کپڑا ہے اور اس میں نہ میری کسی امارت کا تعلق ہے نہ کسی وزارت کا تعلق ہے یہ ہمارے گھر کا بنا ہوا کپڑا ہے اے بو زرگفاری ہم یہ کپڑا تمہارے کفن کے لئے پیش کرتے ہیں حضرت ابو زرگفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ دیکھیں انہی شریعت اور اس کے تقاضوں کا جو ان کو شوق ہے حالانکہ یہ بات بھی تو کافی ہو سکتی تھی کہ جب قریب المرگ ہیں بسال کا وقت ہے اور وہ تو معذور ہیں جیسا بھی کچھ ملے ان کے لئے وہ ہی جائز تھا اور یہ سمجھتے کہ اب شکر ہے کہ مجھے دفن کرنے والے آگے ہیں میں آگے شرطیں لیکنہ کھڑا ہو جاؤں کہ مجھے یہ کفن دینا مجھے اس طرح کا اس کرنا یہ شرائط میں نہ لگاؤں لیکن آخری سانس تک جو ان کا ایک پورا مورال تھا تقوے کے اندر اس کو برقرار رکھا ہے اور کہا مجھے کفن چاہیے یعنی یقین تھا نو ان کو کہ جب نبی علیہ السلام نے فرما دیا ہے کہ بندوبست ہوگا تو پھر میری مرضے کے مطابق ہوگا لہٰذا انہی میں سے ایک شخص نکل آیا جس نے کہا گھر کے سوت کا بنا ہوا کپڑا میری ماں نے کہتا تھا اور بنایا تھا اور وہ میں کفن کے لئے پیش کر رہا ہوں اس کے بعد حضرت عبوظر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح نکل گئی اور ان کے غسل دیا گیا کفن دیا گیا ان کا جنازہ پڑا گیا وہ خبر جو کئی سال پہلے رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اس کو ان جمنیوں نے اور امی ذر غفاری جو راویہ ہیں اس عدیس کی انہوں نے اپنی آنکھوں سے سچا ہوتے دیکھ لیا کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک بندہ اس میں ہے تم میں سے ایک اور دوسرے مقام پر نام لے کر کہا حضرت مزرگ فاری کا فرمایا جنگل میں بھی سال ہو جائے گا اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے سارے انتظام مکمل ہو جائیں گے کفن بھی مرضی کا مل جائے گا جنازہ پڑنے والے بھی پارسا مل جائیں گے محتشم سامین حضرات رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نگاہ نبوت اس کا کمال ہے صرف قریب قریب والے حالات نہیں دیکھے اس وقت جو تھے ماں قبل بھی دیکھا ماں بعد بھی دیکھا اور اس انتاثر سے دیکھا کہ جو دیکھنے کا حق تھا جس وقت میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا سن فان من اہل النار سیاہ میں ہے کہ دو قسمیں ہیں جہنمیوں کی ایک فرما ایسی قوم ہے کہ ماہم سیاتن کا ازنابل بکر ان کے پاس چھڑییں ایسی ہیں جیسے گائے کی دم ہوتی ہے گائے کی دم جتنے ان کے پاس چھڑیاں ہیں ڈنڈے ہیں ان کے پاس جتنی لمبی گائے کی دم ہوتی ہیں فرما ایسی قوم ایک پیدا ہو جائے گی وہ قوم بھی جہنم میں جائے گی اب یہ اس کی تائین آپ قریبی ذرائع سے خود کر سکتے ہیں کہ ایسی قوم کونسی ہے کہ جن کے پاس جو باقاعدہ ایک شعبہ ہے اور رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تائین ہوئی کہ وہ آئے گی اور اس وقت وہ اپنے حدود کا خیال نہیں رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کو جہنمی ہونے کا وہ جو منصب ہے وہ پہلے عطا کر دیا گیا ہے اور دوسری طرف فرمایا فرمایا کچھ ایسی عورتیں پیدا ہوں گی جو کیسی ہوں گی کاسیات آریات کپڑے پہن کے بھی ننگی ہوں گی کاسیات آریات کاسیات کا معنی ہے کپڑے پہنے بھی ہوں گی آریات کا معنی ہے ننگی ہوں گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کتنی صدیاں پہلے فرمایا وہ کاسیات یا آریات ہیں مطلب کیا ہے کہ یا تو اتنے باریک کپڑے پہنے گی کہ پہننا نہ پہننا برابر ہوگا اور یا پھر اتنے تنگ پہنے گی کہ پھر بھی آزا کی شنافت ہوگی یا پھر اتنا شاٹ تباس پہنے گی کہ جس کا پہنے ہوئے بھی بہت سا بدن کا حصہ ننگا ہوگا کاسیات بھی ہوں گی آریات بھی ہوں گی کچھ بدن ڈھاپا ہوا ہوگا کچھ ننگا بھی ہوگا تو رسول اکرم نور مدسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی خبریں دی ہیں ان کا ہمارے دین سے تعلق ہے پورے کا پورا آج کے محول کو دیکھ کر محبوب علیہ السلام کا یہ جملہ کاسیاتن آریاتن اور بالخصوص نیو جارک پوسٹ کے اندر جو بیان چھپا وہ ہالی وڈ کی اسیناؤں اور اداکاراؤں کا جنہوں نے یہ کہا کہ انسان اگر اپنے فطری لباس میں زیادہ دے رہے تو یہ اچھا ہے فطری لباس کیا ہے ننگا رہنا یعنی یہ حالات اس طرح کی ساری جو صورتحال آنے والی تھی امت کے اندر اور امت کے باہر رسول اکرم نور مدسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر متلے ہو کر لوگوں کو خبردار کیا کہ یہ دین تمہارا تب بچے گا جب نماز کی فرضیت کے ساتھ ان فرائض کو بھی دیکھو گے کہ کس حد تک موجین کر دیا گیا ہے دین کی حدود کو کہ لباس کو اپنے دین سے خارج نہ سمجھو کہ کہو ہم کلمہ اسلام کپڑیں گے اور لباس جو ہے وہ غیروں والا رکھ لیں گے فرمایا نہیں ہمارے کلمکس میں لباس کی شریعت بھی موجود ہے جو تمہیں واضح کر رہی ہے اور فرمایا ایسے قوم آ جائے گی مسلم اممہ کی خواتین ایسی بن جائیں گی جو کاسیات ہوں گی آریات ہوں گی کپڑے پینی ہوں گی اور پھر ننگی بھی ہوں گی پھر فرمایا مائلات ممیلات مائلات کا معنی ہے وہ مردوں کی طرف خود میلان کریں گی ممیلات ان کو اپنی طرف مائل کریں گی مائلات خود مائل ہونے والی ممیلات اپنے لباس سے اپنی جلری سے اپنے زیور سے اپنے حسن کے اظہار سے اور اپنی آوازوں سے اپنی خوشبوںوں سے اپنے فیصلوں سے وہ مردوں کو اپنی طرف متوجہ کریں گی ان میں مزید کیا ہوگا فرما الارعوس ہنک اسنمت البخت ان کے سروں پر بختی اونٹوں جیسی بالوں کی کوہانیں بنی ہوں گی اسنمہ سنام کی جمع سنام اونٹ کی کوہان کو کہتے ہیں اسنمت البخت فرمایا جیسے بختی اونٹ کی کوہان ہوتی ہے ایسے ان کے سروں پر بالوں کے جوڑے ہوں گے الانوہنہ میرے صحابہ ان پر لانت کرو انہن ملعونات وہ ملعونات وہ ملعونات ہیں ان پر لانت کرو تاب جو موضوع ہم بیان کر رہے ہیں اس کی صداقت دیکھو کہ رسول اکرم نور مدسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے صدیوں قبل جبکہ ایسی چیزوں کا اس وقت کوئی ایسا قریب قریب ظہور کا موقع نہیں تھا محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر مستقبل کی حالات کو امت کو اس وقت رہنمائی دی اور بچاؤ کے لئے سبق دیا اس سے پتا چلا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ علم غیب کا تو نبوت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ہو یا نہ ہو اس میں کیا کمال کی بات ہے تو نبوت کا پورا حصہ ہے جن کی نبوت تو ہمیشہ تک کے لئے ہے اگر خبریں ان کی ہمیشہ تو نہ ہو ان کو تو وہ پھر بچاؤ کی تدویر کیسے دے سکیں گے تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا یہ تقاضہ ہے کہ جب قیامت تک کے لئے ہمیشہ کے لئے یہ نبوت ہے تو پھر جو مسائل تھے ان کا علم بھی ہونا چاہیے تھا اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معلومات کو سامنے رکھتے ہوئے آثار بھی بیان کیے علامتیں بھی بیان کی بیماریاں بھی بیان کر دیں اور اپنی طرف سے علاج کا بھی تذکرہ فرما دیا محتشم سامنگ حضرات پھر دیکھئے بہکی نے اس کو روایت کیا ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس وقت دیکھا صحابہ کو وہ قوم سمود کی بستیوں میں داخل ہوئے سفر کا عالم تھا قوم سمود کی بستیوں کے پاس سے جب گزر ہوا تو فرما رکھا تھا کہ جلدی سے گزر جانا یہاں سے کیونکہ یہاں عذاب اترا تھا تو عذاب والی جگہ پہ جو مجبوری کے لیے گزرنے کے لیے داخل ہونا پڑے گا وہ اتنا ہی ٹیم لگے جتنا گزرنے میں لگتا ہے تیزی سے گزر جاؤ اور ایک حدیث میں ہے کہ محبوب علیہ السلام نے خود اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیا اور فرمایا کہ یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ کبھی بھی میری امت یہ تفریح کے لیے ایسی جگہوں پہ جا کے نہ بیٹھ جائے جہاں پہ کسی وقت بھی عذاب اترا ہے پھر عذاب بندوں پہ آ سکتا ہے اور پھر اس کے اثرات پڑ سکتے ہیں تو فرمایا جلدی سے گزر جانا یہاں کوئی تہراؤ نہیں ہوگا تیزی سے آگے گزر جاؤ لیکن دیکھا تو کچھ لوگ گزرتے گزرتے بھی دائیں بائیں دیکھ رہے تھے اور اس میں وہ تھوڑا سا سستروی کا شکار تھے تیزی سے جو سرکار کا تقاضی تھا اتنی تیزی سے وہ نہیں گزرے اور دیکھ رہے تھے کہ یہ گرے ہوئے مکان ہے یہ ان کی آثار ہیں یہ کھندرات ہیں اس طرح کی چیزیں جب کچھ لوگ ان کو دیکھا تو محبوب علیہ السلام نے پوچھا تم کیوں دیکھ رہے ہو تو کہنے لگے نعجب منہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تجب کر رہے ہیں ہم تجب کر رہے ہیں ان پر کہ کیسے ان پر عذاب آیا تو یہ چونکہ ایک مستقل مکم بھی تھا لیدہ کہ مختلف احوال کو دیکھنا سیروف الارد کا جو تقاضی تھا کہ اس پر دیکھتے ہوئے عبرت حاصل کرنا یہ ایک مستقل سبق تھا تو کچھ لوگوں نے جس وقت اس طرف توجہ کی ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا تم نے کیوں دیکھا کیوں داخل ہوئے ان گھروں کے اندر رستہ چھوڑ کے تم ان کی گھروں کے اندر یعنی یہ کھنڈرات تھے قوم سمود کے تم کیوں داخل ہو گئے کہنے لگے نعجب منہم یا نتعجب منہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تاجب کے لیے داخل ہوئے تو اس موقع پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ یہ بھی کوئی تاجب کرنے والی چیز ہے اس سے تمہیں تاجب کیا ملے گا یعنی ان گھروں کو دیکھ کر تاجب کے کیسے عذاب اترا کیسے زمین پر اوس ہو گئے یہ کوئی تاجب نہیں ہے آؤ میں بتاتا ہوں جس پر تاجب کرنا چاہیے آجب منحازا علا انبیوکم بیاجب منحازا میں تمہیں زیادہ تاجب والی بات نہ بتاؤں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دو فرمایا پھر تاجب کرو تو اس بات پہ کرو راجولم منانفوسکم ایک ذات ہے جو تمہارے محول میں پیدا ہوئی راجولم منانفوسکم ایک مرد ہے جو اسی تمہارے محول میں جن کی ولادت ہوئی اور خاندانِ قریش اور بنی حاسم کے بہترین گھر کے اندر انہوں نے آنکھوں لی ان کی شان کیا ہے یونبیوکم بما کانا قبلکم وما ہوا کائنن بادکم وہ پیدا تمہارے ہی محول میں ہوئے ہیں لیکن علم ان کا اتنا ہے کہ جو کچھ آج تک دنیا میں ہو چکا ہے وہ بھی بتاتے ہیں اور جو کچھ قیامت تک آنے والا ہے وہ بھی بتاتے ہیں یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے بارے میں فرمایے راج علم من انفوسکم کوئی باہر سے نہیں آئے کہ تم کہو کہ وہ باہر سے آئے پتہ نہیں ان کی عمر لمبی ہو ماضی کی خبریں اس وقت سے دے رہے ہیں فرمایے راج علم من انفوسکم ان کی ولادت بچپن تمہارے سامنے گزرا ہے اور تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ مستقبل کی خبریں کو کسی کتاب سے پڑھ کے دے دیتے ہیں اور کسی کے پاس کہانیاں سنتے ہیں تو آگے بتا دیتے ہیں یا کسی یونیورستی یا درسگاہ سے وہ فارغ تحصیل ہو کے آئے ہیں فرمایے راج علم من انفوسکم تم جانتے ہو کہ وہ شخصیت ایک دن بھی کسی مدرسہ میں نہیں گئی وہ کسی کے شاگرد نہیں ہے کسی بھی انسان کے پاس جاکن انہیں نہیں پڑھا لیکن علم ان کا کتنا ہے فرمایے یونبیوکم بیما کانا قبلکم جو کچھ بھی تم سے پہلے ہو چکا خواہ وہ ابتدائے آفرینس دنیا کی تخلیق کا پہلا ہفتہ ہو یا دوسرا ہفتہ ہو دنیا کے بننے کے بعد پہلی صدی ہو یا دوسری صدی ہو جنبیوکم بیما کانا قبلکم جو کچھ بھی تم سے پہلے گزر چکا ہے وہ ساری باتیں تمہیں بتاتے ہیں اور صرف پہلی نہیں وَبِمَا ہوا قَائِنُن بَعْدَكُم جو کچھ قیامت تک بعد بھی ہونے والا ہے وہ شخصیت وہ علم بھی لے کے آئی ہے محتشم سامنے حضرات آپ دیکھئے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ اس سے پہلے اسی سے ملتا جلتا جملہ ایک قسط میں میں بیان کر چکا ہوں جس وقت یہ صورتحار سامنے تھی کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم خجوروں کے نیچے مدینہ شریف میں بیٹھے تھے درمیان میں صرف ایک باتی تھی دوسری طرف ایک یہودی بکریاں چرا رہا تھا اور بیڑیے نے بکری آکے اٹھا لی اور جب دوڑا تو یہودی بھی پیچھے دوڑا اس نے بکری چھین لی بیڑیا پہاڑ پہ چڑھ کے یہودی سے جگڑنے لگا کہ اللہ نے مجھے رزق دیا تھا تم کون ہوتے ہو مجھ سے رزق تم نے چھین لیا ہے جب وہ بیڑیا بوڑ رہا تھا تو اس چرواہے نے کہا اتنا آئی تک میں نے ایسا منظر نہیں دیکھا کہ بیڑیے بھی بندوں جیسے باتیں کریں مجھے بڑا تاجب ہے تیرے بولنے پر تو بیڑیے نے کہا مجھ پر کس بات کا تاجب ہے تاجب تو اس ذات پر ہے اے یہودی مجھ پر تاجب نہ کر تاجب اس انسان پر کر جو ساتھ ہی کجوروں کی نیچے بیٹھا ہوا ہے اور ساری ماضی کی خبریں بھی دیتا ہے مستقبل کی خبریں بھی دیتا ہے یہ باقیرہ مشکاہ شریف میں بھی ہے یہ اس کے ساتھ ملتا جلتا مضمون احادیث کی کتابوں میں موجود ہے رسول اکرم نور مدسم شفی معزم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعرف وہ یہودی کو کروا رہا تھا کہ تاجب ایک تو جملہ اس کا یہ ہروایات میں کہ تاجب مجھ پہ نہیں تاجب تجھ پہ ہے کہ اتنا عظیم پیغمبر یہ جن جیسا دنیا میں کوئی آئے نہیں تھا وہ قریب ہوں اور تم بکریوں کی پیشے لگے ہوئے ہو اور انہوں کی خدمت میں نہ جاؤ تجھ پہ تاجب کرنا چاہیے کہ تم نے کتنا گولڈن چانس سایا کر رکھا ہے جاؤ ان کے پاس ان کا کلمہ پڑو ایک روایت میں یہ ہے اور دوسری میں یہ ہے جنہیں کہا تاجب میرے بولنے پہ کوئی نہیں میں بول پڑا ہوں تو کوئی تاجب نہیں تاجب تو وہ ہے جو ما کانا کی خبریں بول کے دیتے ہیں اور ما یکون کی خبریں بول کے دیتے ہیں ہوب ہوب وہی جملہ بہکی کے اندر رسول اکرم نور مدسم شفی معزم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جملہ جو تھا یہی تاثیر تھی جو اوروں تک پہنچا ہے فرمایا تم تاجب یہ قوم سمود کی بستیوں پہ نہ کرو اور تاجب ان کی حالات پہ نہ کرو میں تمہیں اس سے بڑی تاجب والی بات بتاؤں راج الامن انفسکم تمہارا آپ نہیں ایک نسان تمہارے محول میں جنہوں نے جنم لیا اتنے عظیم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ماضی کا سارا علم بھی عطا فرمایا ہے اور مستقبل کا بھی سارا علم عطا فرمایا ہے یہاں پر رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے کا تو ایک تو جو بظاہر مطلب ہے سامنے ہر ایک کو سمجھا رہا ہے کہ محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کی وسط کو بیان کیا لیکن اگر حقیقت سے اس کی گہرائی میں دیکھا دیکھیں تو پتا چلتا ہے کہ یہ جو شان ہے غیب کی خبر دینا اس کی ویلیو سرکار کے دربار میں کیا تھی غیب کی خبر دینا اور ایک نہیں پھر ساری دینا جب ضرورت پڑے اسی وقت دے دینا ماضی کی اور مستقبل کی رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خود اپنے غیب جاننے کی اور غیب کی خبریں دینے کی جو عظمت تھی وہ کتنی تھی کہ جب لوگ تاجب کر رہے ہیں تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایے یہ کوئی تاجب کی باتیں نہیں ہیں تاجب کی بات تو میری شان ہے اگر تاجب کرنا ہے تو میرے بارے میں کرو تاجب کی تعریف ہے ایک تاجب لفظ ہم مردو میں بولتے ہیں اور یہ عربی کے لفظ ہیں ہم مردو میں جب بولنا شروع کر دیں تو ہم ان کی حقیقت نہیں دیکھتے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور بولتے بولتے بوڑے ہو جاتے ہیں پھر بچے سنتے ہیں وہ یاد کرتے ہیں وہ بولتے بولتے بوڑے ہو جاتے ہیں اور یہ غوری نہیں کیا جاتا کہ یہ لفظ ہم بول رہے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے تاجب عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی یہ ہے ادراک و امرن خافی یا سابب ہو تاجب اس بات کو جاننا ہے کہ جس کا سبب معلوم نہ ہو اس بات کا ادراک کہ جس کا سبب مخفی ہو اسے تاجب کہا جاتا ہے اب وہاں پر بوزو کرنے کی جگہ جو ٹوٹی لگی ہوئی ہے وہاں سے پانی نکلے تو آپ کو تاجب نہیں ہے لیکن یہاں سے کہاں نکل پڑے تو تاجب ہوگا کیونکہ اس کا سبب معلوم ہے کہ پیچھے موٹر لگی ہوئی ہے ٹینکی ہے نالی لگی ہوئی ہے اور یہاں کچھ بھی لی لگا ہوا تو اب اس پہ تاجب ہوگا اس پہ تاجب نہیں ہوگا تو تاجب اس چیز پہ ہوتا ہے کہ جس کا سبب معلوم نہ ہو تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا تاجب کرنا ہے تو میری ذات پہ کرو تاجب کرنا ہے تو قابلِ تاجب ذات تو میری ہے قابلِ تاجب بیکر تو میرا ہے جس طرح پیچھلے جمعہ میں نے وہ بیان کیا تھا کہ اگر انگلیوں سے پانی نکلا ہے تو صحابہ کہتے ہیں لَوْكُنَّا مِعْتَالْفِ اللَّا قَفَانَا ہم لاکھ بھی ہوتے تو پورا ہوتا تو یہ بات ہے نا بحث تاجب کہ انسانی بدن سے نکلے تو کتنا زیادہ سے زیادہ نکلے اور نکلے اور پاک نکلے اور پاک کرنے والا نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے تاجب چھوڑو تاجب اس شخص پہ کرو کہ جیسے نے پڑا کسی سے نہیں دنیا میں آ کر جو کسی انسان کا شاگرد نہیں ہے لیکن بتاتا وہ کچھ ہے جو کچھ آج تک بتائی نہیں سکا دنیا میں کوئی اور انسان اتنا علم ظاہر کری نہیں سکا لہٰذا یہ ہے تاجب کہ اس پر تاجب کرو اس فلسفے پر اس عظمت پر کہ تمہیں اس کا سبب معلوم نہیں ہے کہ یہ علم آتا کہاں ہے اور پھیلتا کیسے ہے اور تمہیں یہ حقیقت معلوم نہیں ہے کہ انگلیوں سے چشمیں نکلیں تو وہ پانی پیچھے سے کہاں سے آ رہا ہے اور کیسے بہتا جا رہا ہے فرما یہ باعث تاجب ہے نبوت کی فضیلت اور نبوت کی شان کہ خالقِ قائدات جللہ جلالہ انہیں جو مجیعتہ فرما رہا کی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اسرار کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے